اسلام علیکم ناظرین فتور ڈرامے کی نیکسٹ آنے والی اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے حمزہ دلنشین کو سمجھانے کے لیے کال کرتا ہے کہ میں مل تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے لیکن دلنشین تو حمزہ کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو حمزہ غصے سے سوچتا ہے کہ دلنشین تو اس طرح میری کوئی بات سننے والی نہیں ہے حمزہ دلنشین کو اغواہ کرنے کا پلان بناتا ہے تاکہ وہ دلنشین کو ساری حقیقت سے اگاہ کر سکے دلنشین اپنی امی کے کار جا رہی ہوتی ہے تو حمزہ جو کہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اہدر آفیس جائے تو وہ خود اندر جا کر دلنشین کو اغواہ کر لے گا جیسی ہی اہدر آفیس کے لیے جاتا ہے تو حمزہ دلنشین کو اغواہ کر لیتا ہے اور دلنشین کو ایک کار ملا کر کرسی کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور دلنشین سے کہتا ہے کہ اگر تم اس وقت میری بات آرام سے سن لیتی تو مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا جس پر دلنشین حمزہ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ پلیز مجھے جانے دو اگر کہیں اہدر کو شک ہو گیا کہ میں گھر میں نہیں ہوں تو میرا گھر برباد ہو جائے گا حمزہ دلنشین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتانے کے لیے یہاں پر لائے ہوں کہ میمل تمہاری زنگی برباد کرنا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ تم ہنسی خوشی سے اہدر کے ساتھ رہو جس پر دلنشین کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری زنگی پہلے عذاب بنی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے اہدر نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دی ہے وہ مجھ سے کہتے تو کچھ نہیں ہیں لیکن اندر ہی اندر سے ان کو یہ کم کھایا جا رہا ہے نہ وہ وقت پر کراتے ہیں اور نہ یہ کسی سے بات کرتے ہیں دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ